ہریانہ ویدلل سکشا بورڈ نے اس سالیانی کی سیسن دو ہزار تیئیس اور چوبیس میں کوسچن پیپر ڈیزائن میں بہت عدد بدلاؤ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس بار آپ کے کوسچن پیپر فائنل ایگزام کے پچھلے سالوں کے کوسچن پیپر سے الگ آئیں گے اور اسی وجہ سے ہریانہ بورڈ نے مارچ دو ہزار چوبیس میں جو آپ کے کوسچن پیپر آئیں گے اس کا سیمپل پیپر جاری کر دیا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کی فائنل ایگزام کا کوسچن پ پیپر کیسا آئے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں نووی ککسہ کا سنسکرت ویسے کا سیمپل پیپر دکھاؤں گا اور اس کا سولوشن ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کرنے تاکہ جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکیسن آپ کو مل جائے اب میں آپ کو پہلے کوسچن پیپر دکھاتا ہوں اور اس کے بعد سولوشن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے آدرز پرسن پت درم یعنی کی سیمپل پیپر ہے دو ہزار تیس اور چوبیس یعنی کی اس سیسن کے لیے نووی ککسہ کا ہے سنسکرت ویسے کا ہے آپ کو کوسچن پیپر کو سول کرنے کے لیے ٹائم ملے گا تین گھنٹے کا اور اسی نمبر کا آپ کا کوسچن پیپر آئے گا یہاں پر انسٹرکشن دی گئی ہے یہ جو انسٹرکشن ہے یہی انسٹرکشن جو ہے آپ کے فائنل ایکزام میں لکھی ہوئے آئیں گی یہاں سے آپ کا کوسچن پیپر سٹارٹ ہوتا ہے کھنڈ کیسے اور سب سے پہلے جو ہے پیسیج دیا گیا ہے اور یہ کوسچن پیپر جو ہے آپ کے فائنل ایکزام کے لیے ایمپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس کوسچن پیپر سے آپ کے بہت سے ایمپورٹنٹ کوسچنوں کی تیاری ہو جائے گی پیسیج ہے اس کے نیچے کوسچن دیئے گئے ہیں پہلے میں آپ کو پورا کوسچن پیپر دکھاؤں گا اور اس کے بعد اسی کوسچن پیپر کا سولیسن بھی دکھاؤں گا اس کے بعد ایک کھنڈ ہے پیپر سٹارٹ کھنڈ ہے پیپر سٹارٹ کھنڈ ہے موسیقی 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 موسیقی